بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے اسر علی شارٹ اور میں آپ کو نئے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک لیت مشین کے بارے میں ہے یہ جو آپ لیت مشین دیکھ رہے ہیں اس کو مینویل سینٹر لیت کہتے ہیں عام طور پر یہ خراد مشین کے نام سے مشہور ہے لیت مشین کو سینٹریکل یعنی گول سرفیس پلین سرفیس اینگلر سرفیس بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیت مشین پر ہم شاف فلینجز پلیاں نٹ بولڈ پوش وغیرہ بنا سکتے ہیں لیت مشین کے پارٹس زیادہ تر جو ہے وہ کاسٹ این کے بنای جاتے ہیں لیکن اس کا جو بیڈ ہوتا ہے یہ چلڈ کاسٹ این کا بنای جاتا ہے جو شاک کروک اور وائبریشن کو برداشت کرنے کی بہت بھرکور صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہ چلڈ کاسٹ این کا بنای جاتا ہے مزید پارٹ کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کا اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹل کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو میری سب سے پہلے ویڈیو آپ کو بل سکے اب ہم مشین کے پارٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ مشین کے امپورٹڈ پارٹ کون کون سے ہیں پہلے نمبر پہ یہ اس کو ہیڈ سٹاک کرتے ہیں اور اس کو تیل سٹاک کرتے ہیں یہ بیڈ ہے لیٹ مشین بیڈ اس کو کیریس سلائیڈ آٹومیٹک فیڈ گیئر باکس اور یہ اس کا سٹینڈ جس کو لیکس کہتے ہیں لیٹ مشین کا سب سے نیچے کا حصہ سٹینڈ یعنی لیکس کہلاتا ہے یہ کاسٹرن کا بناتا ہے اور اس کو زمین میں اینکر بلٹ یا راول بلٹ کی مدد سے زمین میں فکس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ جو بلٹ دیکھ رہے ہیں اس سے مشین کو لیول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیٹ مشین کی لیکس کی دونوں کے سینٹر میں یہ درالتنائی ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جو ہے اپنے ٹول وغیرہ کو رکھ سکتے ہیں لیکس کے اوپر کا حصہ ٹری یعنی چپس پین ہوتا ہے چپس پین کا کام یہ ہوتا ہے کہ برک پیس کی کٹنگ کے دوران جو گرم چپس اترتے ہیں وہ اسٹری کے اوپر گرتے ہیں اور اس کے علاوہ کٹنگ آئل جو ہے وہ بھی اسی کے اوپر گرتا ہے اور کٹنگ کے اندر چلا جاتا ہے جس سے یہ کٹنگ آئل سرکولیٹ کرتا رہتا ہے کٹنگ کے اندر ایک پمپ ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ پانی یہ کٹنگ آئل جو ہے اوپر پلو کرتا رہتا ہے چپس پین کے اوپر کا حصہ بیڈ کہلاتا ہے یہ بی شیپ بیڈ ہے یہ اس کی گائیڈ بیز ہیں جس کے اوپر کیریج سلائیڈ اور سیل سٹاپ کو رائٹ اور لیکٹ کی پوزیچن میں سلائیڈ کروایا جا سکتا ہے یہ والا پارٹ تیل سٹاک کہلاتا ہے یہ لمبے وقت پیسوں کو سہارا دینے کے احتمال کرتے ہیں اسے ہینڈ بیل کہتے ہیں اس کو ہینڈ بیل کو گھما کر ہم پارٹ کے اندر ڈلنگ کر سکتے ہیں اس کو سپنڈل یا کوئل کہتے ہیں اس کے اندر ہم ڈرل چک لگا کے اگر ہمیں سٹیٹ شینک چھوٹے ڈرل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے وقت پیس کے اندر ڈرل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سے اگر ہمیں بڑے سائز کے ہول کرنے ہوں تو اس کے لیے تیپر شینک ڈرل جوتے ہیں اس کو ہم لگا کے بنا سکتے ہیں لمبے وقت پیس پو سہارا دینے کے لیے ہم روالنگ سینٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیرنگ ہوتا ہے اس کے اندر یہ گھونتا ہے اور اسی طرح اگر ہی بھی لمبے جاب ہوں تو ان کے لیے ہم ڈیڈ سینٹر کا استعمال کرتے ہیں اس لیور کو ہم سپنڈل کو لاک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ڈیڈ سینٹر کا استعمال ہو رہتا ہے یہ والیو سینٹر کا اور یہ والا لیور جو ہے تیل سٹاک کو لاک کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر والا لیڈ سکرو ہے لیڈ سکرو جو ہے ٹرینڈنگ کے کام آتا ہے اس کے علاوہ نیچے جو فریڈ روڈ ہے اس کے مجھے سے ہم آٹومیٹک فری کرتے ہیں یہ ٹول پوست میں ٹول کو ٹائٹ کرنے کے لیے کی ہے اس کو مجھے سے ہم اپنے ٹول کو ٹائٹ کرتے ہیں اور یہ چک کی ہے یہ لیڈ پیشین کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو کلاچ لیور کہتے ہیں اور یہ سوچ پینل ہے جس کی مطلب سے ہم اپنی موٹر کو ریورس اور فاربر ٹوزیشن پر کلا سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو گئر باکس ہے یہ بیلڈ رائیڈ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بی بیلڈ کی سٹیپ والی پولیاں لگی ہیں جس کی مطلب سے ہم اپنی سپیڈ کو کم جہ زیادہ کرتے ہیں اس کی آٹھ سپیڈ بنتی ہیں چار تو بیلڈ بیلڈ بنتی سے بناتے ہیں اور چار سپیڈیں جو ہے ہم وہ جو گئر ریڈکشن گئر لگے ہیں جو آپ بنجھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چارٹ اس کے اوپر اے ڈی سی اور ڈی کے ساتھ سے یہ سٹیپ والی پولیاں کی گئی ہیں تو اس کی مرض سے چارٹ کی مرض سے ہم اپنی آر فریم کو کنٹرول کرتے ہیں اے ڈی سی اور یہ بی ہیں اب اس وقت کیا آپ دیکھیں اس کی پوزیشن اس میں ڈرائی سائیڈ ہماری چوٹی ہے اور ڈریون سائیڈ میں ہماری بانٹ بڑھی ہے اس وجہ سے یہ ہماری سپیڈ کم ہے جیسے جیسے ہم اپنی ڈریون سائیڈ کی پولی کو چوتا کرتے جائیں گے ہماری سپیڈ بڑھتی جائیں گے تو اسی طرح اگر ہم اپنی سپیڈ کو مزید سے ڈریکشن پر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس ٹیپ کو دونوں طرف سے آپ کو بیٹ کو آگے پیچھے سامنے سٹیٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کی سپیڈ کم ہو سکے اس کے بعد اگر آپ سپیڈ کو مزید ڈریکشن کرنا جاتے ہیں تو یہ سلیور کو آپ نے کھینچ لینا ہے اور یہ آپ کا گیر اس کے ساتھ انگیج ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ پین ہے تو میں نے لکا دیا اب یہ دیکھیں کھلی کی سپیڈ زیادہ ہے اور ہماری سپینڈل کی سپیڈ کم ہوئی ہے تو آرپی ایم کم ہوئی ہے مزید یعنی کہ اس پیل کے سے ہمیں ڈریکشن پر بھی چار سپیڈیں چلا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی سپیڈ جاتی اب میں اس کو ناپ کو دوبارہ لگا دیتم تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کھلی کی سپیڈ اور اس کی گیر کی سپیڈ میں ہوئی ہے یہ ہماری پات شارڈ سپیڈیں بلتی ہیں اس طرح سے ہم اپنی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر یہ ارپارڈ جو آپ دیکھیں ہیں اس کو سٹیڈی ریسٹ کرتے ہیں عام طور پر فراتی مشینوں پر کام کرنے والے ہیں اس کو دوروین کے نام سے جانتے ہیں اس کے تین جا ہوتے ہیں جو ارڈجسٹیبل ہوتے ہیں اس کو سائز کے مطابق ارڈجسٹ کیا جاتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس سٹیڈی لائی یا فالو سٹیڈی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کم تھیکنس واری شافٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر تھریڈنگ کرنے اور ٹرننگ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ یونیورسل چک ہے اس کو سیلف الائن چک بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر سیلنڈرکل جتنے بھی شافٹ بگا رہا ہوتی ہیں اس کو گل پیس ہوتی ہیں ان کو پکڑ پکڑا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے فورجہ انڈیپینڈنٹ چک ہے اس کے اندر ہر جو ہے انڈیپینڈنٹی طور پر کام کرتا ہے اور اس کو الائن یہ صرف الائن نہیں ہوتا اس کے اندر جواب کو الائن کرنا پڑتا ہے اور یہ فیس پلیٹ ہے فیس پلیٹ جو ہے جو اریکلر پیسیز ہوتے ہیں ان کو ہول کرنے کے لیے اس کا کام اسمال کیا جاتا ہے اس پارٹ کو ہم کیریج سلائٹ کہتے ہیں کیریج سلائٹ جو ہے وہ بیڈ کے اوپر لیفٹ اور رائٹ کی پزیشن میں سلائٹ کرتی ہے جس کو ہینڈ بیل کہتے ہیں یہ کیریج ہینڈ بیل ہے اور یہ والا جو ہے یہ لیور تھریڈنگ کے لیے ہے ہاف نٹ ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ جو ہمارا لیڈ سکروئرز کو کلیم کر لیتا ہے اور اس سے تھریڈنگ ہوتی ہے یہ ہمارا کروس سلائٹ ہے کروس سلائٹ جو ہے اس سے ہم ٹرننگ کے دوران ڈیکٹ آف کٹ لگاتے ہیں اور یہ والا لیور جو ہے اس کی مدد سے ہم اگر آٹو فیڈ کرنی ہو تو اس کے لیے ہم کروس سلائٹ اور کیری سلائٹ دونوں کو انگیج کروا کے دونوں کی آٹومیٹک فیڈ چلا سکتے ہیں اور نیچے والا جو لیور ہے اس کی انگیج کرنے کے لیے ہے فیڈ لاک کہلاتا ہے یہ والا پارٹ جو ہے اس کو کمپاؤنڈ ریسٹ کہتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ اینگل بنے ہوئے ہیں جس کی مدد سے ہم ٹیپر ٹرننگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل کے اوپر یہ نٹ جو ہے اس کو لوس کرتے ہیں اور اس مطلوبہ انگل پر ہم اس کو کھلا سکتے ہیں کمپاؤنڈ سلائٹ کے اوپر ٹول پوسٹ ہوتی ہے ٹول پوسٹ کے اندر ہم سنگل کٹنگ پائنٹ ٹول جو ہے وہ ٹائٹ کرتے ہیں اور کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایب لیور ہے یہ جو ہے ٹول پوسٹ کو ٹائٹ کرنے کیلئے ہوتا ہے کیر سلائٹ کے اوپر بھی مائکرو سکیل ہے یہ آپ دیکھیں .05 کا ہے سکیل اور یہ والا کراس سلائٹ ہے اس کے اوپر بھی مائکرو سکیل ہے جو .05 کا ہے اسی طرح اگر آپ یہ کمپاؤنڈ سلائٹ کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی .03 ایم ایم کا سکیل ہے یہ جو لیور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپنڈل کے ساتھ انگیج ہوتا ہے یہ گیر باکس کے ذریعے اس سے ہم اپنے پیڈ کے آٹومیٹک میکنزم کو ریبرس اور فارور پوزیشن میں چلا سکتے ہیں یہ نیچے والا جو آٹومیٹک پیڈ گیر باکس ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ چارٹ جو آٹومیٹ بے تھریڈنگ کے لئے parachute اور یہ چارٹ فیڈ کے لئے اس کی وجہ سے ہم راب سرپیس اور سمودھ تربیس کیلئے اپن挤ارجسٹ کرے ہیں یہ سارے کے سارے засыпowیٹ لور جتمی ہیں یہ فیڈ کو اور ل��اناتگ کو اٹھسٹ کرنے کے لئے اس لیور پرسید کا استعمال کرتے ہیں یہ پیسے پیس کرتے ہیں اس نے جنبہ مشکل کروں کو کوئی سوف لیکس کی مدد سے ہم ٹی ٹی آئی تھریڈ اور میٹرک تھریڈ اور میٹرک تھریڈ ہم اس سے بنا سکتے ہیں